اسلام علیکم جی تو ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ انگلش کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ فرسٹ ایئر انگلش کا سب سے بہترین اور کمال کا گیس پیپر ہے جو انشاءاللہ والعزیز اگر آپ پریپیر کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز معروضی میں سے آپ کے کمپلیٹ مطلب ایک نمبر بھی کم نہیں آئے گا انشاءاللہ والعزیز آپ کے بیس میں سے بیس مار مارکس ایزیلی آئیں گے یہ گارنٹی ہے کیونکہ یہ جو گیس پیپر ہے یہ بورڈ کے پچھلے پانچ سالہ پیپرز پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ والعزیز اگر آپ یہ کریں گے تو کم سے کم آپ کے پچاسے فیصد سے زیادہ مارکس لازمی آئیں گے اور اس گیس میں یہ جو گیس پیپر ہے یہ آپ کی معروضی کا گیس پیپر ہے اور یہ چیلنج ہے اگر آپ یہ پریپیر کر لیتے ہیں ایک سو بیس کے قریب اس میں ام سی کیوز ہیں زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہی انشاءاللہ والعز آپ کے پیپر میں سیٹ ہونے ہیں لہٰذا آپ نے اگر یہ پیپر تیار کر لیا ابجیکٹیو کا تو آپ کا ابجیکٹیو پورشن ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس آئیں گے اور اس کے بعد سبجیکٹیو پورشن ہے وہ بھی میرے اس یوٹیوب چینل پر موجود ہے پچھلے پانچ سال کے جو پیپرز کا گیس پیپر ہے اگر آپ وہ میرے اس یوٹیوب چینل سے سبجیکٹیو کا بھی تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کے اس میں بھی ایٹی میں سے سیونٹی سیونٹی فائ مارکس لازمی آئیں گے ٹھیک ہے جی اب میں اسے لگا دیتا ہوں سکرول ڈاؤن پہ جتنے بھی یہ ایم سی کیوز ہیں یہ آپ نے کر لیے ہیں پریپیر اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے تو فابیہ اگر نہیں کی تو کوئی بات نہیں بس یہ ایم سی کیوز تیار کر لیں بیس میں سے انشاءاللہ والعزیز بیس مارکس آپ کے ایزیلی آ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ آپ خود ہی پڑھتے جائیں اور ان کے جو آپشنز ہیں وہ میں نے بعض پیپ پر جیسے یہ گرین یا پیرٹ کلر ہے ٹھیک ہے جی یہ کوئسنز آپ نے ڈیر سرینڈز ہر صورت پریپیر کرنے ہیں ان سے باہر انشاءاللہ والعزیز ایک ایم سی کیو بھی سیٹ نہیں ہوگا میں نے الحمدللہ سیکنڈ ڈیر کے سرینڈز کو تیاری کروائی بہت بہت اچھے طریقے سے گس پیپر ان کے ساتھ شیئر کیا کموں بیش تمام پیپرز ان کے ساتھ شیئر ابھی بھی کر رہا ہوں تو میں نے سوچا چونکہ فرسٹ ڈیر کے سرینڈز ہیں وہ بھی آن لائن ہیلپ کی تلاش میں ہے تو میں نے فرسٹ ڈیر پہ بھی کام سٹارٹ کر دیا انشاءاللہ والعزیز باقی جتنے بھی تمام سبجیکٹس ہیں ان کے بھی آپ کو گیس پیپرز پاسٹ پیپرز سالفڈ معروضی پیپرز سارے انشاءاللہ والعزیز ملتے رہیں گے اور اگر آپ کو کسی بھی پیپر کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سر متمیٹکس کا چاہیے بائیالوجی کا فزکس کا کمیسٹی کا ایجوکیشن کمنٹ کا پنجابی کا ایرابک کا یا جو بھی پیپرز اردو وغیرہ کا ابھی آپ جسٹ فوکس کریں ان کوئسنز کے اوپر یہ مروضی آپ نے دیر سٹوڈنٹس سارے کے سارے جتنے بھی مروضی کے کوئسنز ہیں یہ آپ تیار کر لیں آپ کو انشاءاللہ والعزیز ٹینشن نہیں ہوگی پیپر والے دن جب آپ پیپر دیکھیں گے تو آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے کہ ہیں یہ تو سارا ہمیں آتا ہے اور یہ جو پیپر سالوڈ میں نے کیے ہوئے ہیں چونکہ خود میرا انگلیس سبجیکٹ ہے اور یہ جو سالوڈ کی ہیں یہ بورڈ کے جو افیشل کی ہوتی ہے نا یہ اس کے مطابق سالوڈ کی ہیں بورڈ کے افیشل کی کے مطابق یہ سارے کے سارے پیپرز سالوڈ ہوئے ہیں انشاءاللہ والعزیز اس گیس پیپر کے بعد میں اپنی اس یوٹیوب چینل پر بقائدہ آپ کو جو انگلش کے اوبجیکٹیو ہے یہ پڑھاؤں گا ابھی چار یا پانچ جو پیپرز ہیں وہ انشاءاللہ والعزیز آپ کو پڑھاؤں گا سمجھاؤں گا اچھے طریقے سے کہ سینونیم کو کیسے تلاش کرنا ہے انٹونیم کا کیسے پتا چلے گا یہ انٹونیم ہے کریکٹ فارم آف ورپز کا انشاءاللہ والعزیز آپ کو اچھا سا لیکچر دوں گا تاکہ آپ کو جو ٹینسز ہیں جو کریکٹ فارم آف ورپ کا کوئسٹن ہے اس میں بھی آپ کمپلیٹ مارکس ایزی لی لے سکیں میری ویسے آپ کو پیس اف ایڈوائیس ہے یہ معروضی یاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کرنا ہے تو جو ایکسرسائزز کی آپ کی ٹیکس بک بورڈ کی طرف سے جو ٹیکس بک آتی ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ سے اس کا جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ تیار کریں اس کے علاوہ آپ نے کسی گائیڈ سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے جس یہ گیس پیپر تیار کریں اور ٹیکس بک کی ایکسرسائزز تیار کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کے اے پلس گریڈ ہر صورت انشاءاللہ والعزیز آئے گا موسیقی یہ جو مروضی ہے ڈیس ٹرینڈز آپ نے یہ سکپ نہیں کرنی یہ ساری کی ساری مروضی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے یہ پچھلے پانچ سال کے جو پیپرز ہیں دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اور ایک پیپر اس میں دوہزار اکیس کا بھی ہے جو بورڈ نے افیشل پیپر بنایا تھا لیکن سٹوڈنٹ سے لیا نہیں تھا دوہزار اکیس میں پیپر ٹھیک ہے اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ جتنے بھی گیس پیپرز ہیں ان میں دوہزار اکیس کا بھی میں نے پیپر شامل کیا ہے لیکن ہائی لائٹ نہیں کیا تاکہ آپ جس دوہزار اکیس کا ہی نہ کریں دوہزار اکیس کا پیپر آپ کے دوہزار بائیس میں شامل ہونے کے نائنٹی پرسینٹ چانسیز ہیں لہٰذا آپ نے یہ سارا اوبجیکٹیو اور جو سبجیکٹیو کا بھی میرے یوٹیوب چینل پر گیس پیپر آئے گا اسے آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ماروزی کے بیس مارکس ہوتے ہیں اور یہ جو بیس مارکس ہوتے ہیں یہ بہت بہت زیادہ اہم کرتار ادا کرتے ہیں آپ کے اوورال ریزلٹ میں جو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ جس گس پیپر پڑھتے ہیں سبجیکٹیو کا آپ نے اوبجیکٹیو کا بھی یہ ہر صورت تیار کرنا ہے کیونکہ جو بچے اوبجیکٹیو میں اچھی محنت کر لیتے ہیں سبجیکٹیو ان کا الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے کیونکہ جو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں لیتے ہیں مع جو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں کیونکہ جو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں ف lugہ چو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں میرے بینکو محق سے قرد گیا تک مجھے ہو سب اسے کا مولد کر دیرے میں ڈیز بنال تو ہاں موسیقی 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 اور لاس پہ بس یہی کہوں گا کہ as a token of appreciation میرا یوٹیوب چینل آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے thanks for watching this video اللہ حافظ